بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن بینگز اس کے لئے ہمیں چاہیے میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً معاشرہ سے ایک کلو وینگز پہلے میں لے رہی ہوں یہاں پہ لیون جوس لے رہی ہوں اور ہم جو ہیں پہلے مسالہ تیار کر لیں گے اس کے بعد جو ہیں وینگز کو میرینیٹ کرنے کے لئے ہم رکھیں گے یہاں پہ یہ میں استعمال کر رہی ہوں چلی آلیو آئل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سادہ آئل وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں لے رہی ہوں سویا سوس اس کے علاوہ میں نے لی ہے پائر پائر سوس سرکہ استعمال کر رہی ہوں سرکہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں براؤن سرکہ ہے اور اس کے ساتھ ہوں اس میں آپ شامل کریں گے مسالے لال مرچ استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پہ یہ میں نے لی ہے تقریباً دو چمچیاں لی ہے چھوٹی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ذرا سا جو ہے پیسا ہوا گرم مسالہ تقریباً یہ ہو گئی ہاف ٹی سپون اور اس میں میں شامل کروں گی زیرا براؤن سرکہ ہے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں سفید مرچ پیسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں نمک آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اپنے حد بے ضرورت نمک استعمال کرنا ہے جتنا آپ کو پسند ہو کھانے میں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹیمارٹر کا پیسٹ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کی جہاں شامل کر سکتے ہیں اب اسے ہم مکس ٹیوئیوں میں اسے ہم مکس ٹیلیں گے اور مکس کرنے کے بعد سے اس میں ونکس ڈال کے انہیں بھی اچھے طریقے سے مسالہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم انہیں میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ونکس مرشلہ سے میں نے دھوڑ کے رکھ لئے تھے اور یہ تقریباً ایک کلو ہے ونکس اور انہیں ہم اچھے طریقے سے مسالہ لگائیں گے اور ونکس یہاں پہ میں نے سکن والے لئے ہیں لیکن اسے ہم اچھے طریقے سے مسالہ لگ گیا ہے اور اسے ہم تقریباً دو سے تین ہنٹے کے لئے آرام سے میرینیٹ ہونے کے لئے اور یہ میں رمضان میں بنا رہی ہوں افتاری کے لئے آپ انشاءاللہ ضرور اسے ٹرائے کریں مینکس جو ہے ماشلہ سے مینیٹ ہو گئی ہے تب میں انہیں جو ہے گریل کا مینیٹ ریلی ہے اور ان کی اوزر سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم انہیں اوزر میں رکھی گئے مینکس جو ہے مینکس ماشلہ بن گئے ہیں میں آپ کو دکھا دوں اور دیکھیں کلر ماشلہ سے کتنا اچھا ہے اور خوشبو بہت زبردستی آرہی ہے میں آپ کو بہاں نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ ماشلہ سے بن گئے ہیں اور بہت ہی اچھا خوشبو آرہی ہیں کہ آپ انشاءاللہ ضرور کرائے کرے سے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت زبردستی آرہی ہے بہت زبردستی آرہی ہے اللہ حافظ